اتر پیدیش کے وارہ نسی میں گیانواپی اہاتے کا تناسی ابھی تک حل نہیں ہوا ہے جبکہ کرناٹک سے ایسا ہی ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد بودھ کی صبح آٹھ بجے سے بینگلورو کے ملالی میں واقع جامع مسجد سے پانسو میچر کے ادارے تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرتی گئی ہے سی آر پی سی کے دفعہ ایک سو چوالیس اس دن صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تھینکو لپاڈی کے سری رامانجیا بھجن مندر میں تمبولا پرشنا نامی ایک مذہبی تقریب کے نخاط کے بعد نافذ کر دی گئی چونکہ ہندو سماجی تنظیموں کا ماننا ہے کہ مندر کی جگہ پر جامع مسجد بنائی گئی تھی اس لئے تمبولا پرشنا انوشتھان کی رسم کے بعد شٹمنگلا پرنام کے تیاریاں شروع ہو گئی ہے واضح رہے کہ بائیس اپریل کو منگلورو شہر کے مضافات میں واقع جامع مسجد میں مسجد احکام کی جانب سے تزین و آرائش کے کام کے دوران کہا گیا تھا کہ مسجد کے نیچے سے ایک ہندو مندر سے مشابہہ آرکٹیکچر ڈیزائن ملنے کی بات کہی گئی ہے اس کے بعد علاقہ کے ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ مسجد کے مخام پر مندر ہونے کا ہر ممکن امکان ہے